اگر مجھے یقین ہے کہ میرا رازت اللہ ہے تو میں رزق کی تلاش میں رزق حاصل کرنے کے لیے اللہ کیوں چھوڑ رہا ہوں اللہ کے حکم کو کیوں چھوڑ رہا ہوں جس کو میں سمجھ بیٹھا ہوں ایمان وہ ایمان نہیں ہے وہ دھوکہ ہے دجل ہے فریب ہے جو شیطان نے مجھ کو اپنے آپ نے میرے نفس نے میرے اوپر حیوی کر دیا ہوا ہے جس کو میں مان رہا ہوں وہ ایمان نہیں ہے کسی وقت آپ کا انتظار آپ نے کہیں جانا ہے تو آپ روڑ پہ کھڑے ہوئے ہیں آپ نے ٹائم دیا ہوا ہے کسی کو تو گاڑی پیچھے سے آنی ہے وہ کا ٹائم گزر رہا ہے آپ نے سو وقت آپ سوچیں گے اتنا وقت کہاں لگا رہا ہے ترہ ترہ کے آپ کے ذہن میں خیال آئیں گے تو پچھلا گینٹہ جو آپ نے گزارا ہوا ہے اس کی طرف آپ گوھر کر کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا طویل وقت ہو گیا پھر آپ قیامت کی دن کا اندازہ پڑھ لے جائیں کہ حساب کتاب کا جب دن ہوگا وہ زندگی شروع ہونے جا رہی ہے جو کبھی نہ ختم ہونے کا لی میرے مالک نے جہاں کہہ دیا ہے کہ وہ ایک دن پچاس ہزار سال کا برابر ہوگا ہم خود احتخابی کا رہے ہیں حالات و واقعات کی روشنی میں کچھ زندگی کے پہلوں پہ گوتا رہے ہیں زندگی کے ہر معاملات میں ہمارے لیے سیکھ ہے سمجھنے کے رکعکار ہیں کچھ ہم نے سفر کی بات کی کہ جیسے ہم نے کیسے سفر کیے اور یہاں بھی ہم مسافر ہیں سفر میں ہی ہیں عارضی رہنے کے لیے ہی آئے ہیں ہمارا حقیقی کر یہ نہیں ہے جس کو ہم گھر سمجھ بیٹھیں ہوئے ہیں یہ حقیقت میں نہیں ہے ہم نے جانا ہے اپنے مالک میں اپنے حقیقی گھر میں ہم نے جانا ہے اس کا اختیار بھی ہم کو دے گیا گیا ہے کہ آپ اس میں چوز کر سکتے ہیں کہ آپ کس گھر میں جانا چاہتے ہیں ایک طرف بغات میواجات کھانے پینے کی متدد اشیاء ضروریت زندگی تمام فراوانی کے ساتھ موجود ہیں اور دوسرے گھر جو بتایا گیا ہے وہ ہے اس میں سزائیں دی گئی ہیں نہ کوئی اچھی کھانے کی چیز ہے نہ کوئی اچھی پینے کی چیز ہے نہ وہاں آرام کر سکیں گے نہ مشقت ہی مشقت اور تکلیف دے مشقت اور اتنی تکلیف دے مشقت ہے کہ اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تو ایک رکن جس پہ ہم بات کر رہے ہیں ہمارے دین کا مین رکن مین دین جو ہے وہ ہے کیا وہ نماز ہے پہلے ہم کلمہ شہادت برند کیا تب نماز جو ہے وہ بہت ضروری چیز ہے اس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ نماز ہم نے جانا ہر آدمی سے جب بھی گفتگو کسی دوست احباب سے ہوتی ہے تو ہر ایک سے یہی پلتا چلتا ہے اول کے رستے میں آتے جاتے جو لوگ ہیں اگر ان سے بھی آپ گفتگو کریں تو ماشاءاللہ حیرت گوم ہوتی ہے تو دین کا علم بہت زیادہ ہے علم بہت زیادہ ہے مگر وہ علم یا تو خود ساختا ہے خود سے گڑا ہوا ہے پنایا ہوا ہے اور یا نیکی کا تصور ہمارا اپنا کیا ہوا ہے وہ نیکی نیکی نہیں ہے جس پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ لگی ہو وہ نیکی خق کیسی ہی کیوں نہ ہو جس پہ سرکار کی مہر نہیں ہے وہ زندگی نہیں ہے وہ نیکی نہیں ہے تو ہم نے جانا کہ ہر آدمی کو اس چیز کا علم ہے کہ نماز پڑھنی جائیے کوئی کسی سے بھی آپ گفتگو کالیں میں نے تو بہت سے دوستوں سے گفتگو کی تو ہر ایک کو پتا ہے مجھے بھی اس چیز کا علم ہے کہ نماز پڑھنی جائیے نماز مسلمان پہ فرض ہے پھر آخر مجھے ہو کیا جاتا ہے جو میں پڑھتا نہیں ہوں یہ ضروری ہے مجھے علم ہے کہ نماز فرض ہے علماء کرام ہر خوز یہ بیان کرتے ہیں کہ نماز ہر حال میں پڑھنی چاہیے پانچ وقت میری مسجد سے صدا بھی بلاند ہوتی ہے میں نماز کیوں نہیں پہتا ہوں آخر وجہ کیا ہے میں کام کاج میں لگا رہتا ہوں کام کاج نہ بھی ہوں تو بھی میں دوسری دوست احباب کے ساتھ گفتگو میں ہم محفل جمعائے بہتے رہتے ہیں فضول کاموں میں فضول گفتگو میں ہم لگے رہتے ہیں ٹائم پاس کرتے رہتے ہیں میں بیٹھ کے گھیم دیکھتا ہوں ویڈیوز دیکھتا ہوں ٹک ٹاک دیکھنے میں وقت ضائع کر دیتا ہوں نماز کی طرف آخر میں کیوں نہیں جاتا جبکہ میرے اللہ کا حکم ہے میرے رب کا حکم ہے کہ نماز پڑھو ادھر سے صدا بھی بلاند ہوتی ہے مجھے ازان کی اہمیت کا بھی انتاظہ ہے کہ وہ پکار جو ہوا ہے وہ اللہ کی پکار ہے وہ سپیکر میں جو آواز بلند ہو رہی ہے میرے مالک کی ازان ہے میرے مالک کا حکم ہے وہ میرے مالک کا حکم ہے وجہ کیا ہے سب کچھ علم ہونے کے باوجود میں نے یہ بھی جان لیا کہ نماز ایسے ہی ہے جیسے ایک بچہ سکول میں سکول میں اڈمیشن لیا اور مسلسل حاضر رہتا ہے ہر روز وہ حاضر ہوتا ہے کوئی چھٹی نہیں کرتا مگر وہ پاس ہونے کے لئے ضروری نہیں ہے وہ حاضری کے داخل ایڈمیشن خارج نہ ہو جائے وہاں نہ خالج نہ ہو جائے اس کے لئے ضروری ہے پھر بھی میں نماز نہیں پڑھتا پھر ہم نے اس بارے میں گور و فکر کی کہ کہیں میرا نامی تو خارج نہیں ہو گیا پھر ہم نے گور کی کوئی بات نہیں ہم ایڈمیشن دوبارہ لے لیتے ہیں پھر جیدے ایمان کرتے ہیں اپنے اللہ کے حضور طوبہ کرتے ہیں اس کی گنجائش ہے بہت کے آنے تک بہت کا باج ہے اس کا طبیلہ بھی نہیں ہے تو آخر کونسی وجوہات ہیں جو مجھے نماز سے روکتی ہیں جو میں نے جانا کہ میرے معاشرہ بھی ایسا نہیں ہے کہ مجھے نماز سے روکا جائے یا دوسری نیکی کے کاموں سے روکا جائے ایسا ہرگز نہیں ہے پھر میں نماز کیوں نہیں پڑھتا جبکہ صدا بھی بلاند ہوتی ہے جاد دہانی بھی ہے پانچ وقت مجھے یاد کرایا جاتا ہے تو بھائی نماز کی طرح فو فلا یہی ہے صلات مستقیم یہی ہے مجھے بھی علم ہے نسیان کی وجہ سے میں بھول جاتا ہوں مگر پانچ وقت مجھے یاد دھیانی ہوتی ہے میرے مالک کا بلاوہ آتا ہے لوٹا 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 بھار بھار میرا مالک کی محبت بھی نظر آ رہی ہے میرا مالک مجھ سے بہت محبت کرتا ہے میرا رازی کہا میرا خالق کہا میرا مالک کہا ہر چیز میں اس کو مان بھی رہا ہوں تو آخر نماز کیوں نہیں پڑھا اس کی مان کیوں نہیں رہا کہہ تو رہا ہوں علم تو ہے میں نے جانا کہ یہ دو چیزیں ہیں علم اور چیز ہے یقین اور چیز ہے مجھے اللہ کے الہ ہونے پہ یقین نہیں ہے علم ہے مجھے موت پہ یقین نہیں ہے علم ہے برزق کی زندگی کے بارے میں مجھے یقین نہیں ہے علم ہے مجھے کل اللہ کے حضور پیش ہونا ہے مجھے یقین نہیں ہے مجھے علم ہے پھر میں نے جانا یقین اور چیز ہے علم اور چیز ہے علم ہوگا تو یہ گرنٹی نہیں ہے کہ یقین بھی ہے ہاں یقین اگر ہے علم تو ہے تو یقین ہے اس بارے میں ہمیں غور فکر کرنی چاہیے ہمیں خود احتفابی کرنی چاہیے اگر مجھے یقین ہے کہ میرا رازق اللہ ہے تو میں رزق کی تلاش میں رزق حاصل کرنے کے لیے اللہ کیوں چھوڑا ہوں اللہ کے حکم کو کیوں چھوڑا ہوں اگر مجھے یقین ہے کہ میرا خالق میرا مالک میرا رازق میرا رب ہے کل اس کے حضور میں نے پیش ہو کے جو مجھے دیا گیا ہے اس کا میں مالک نہیں اس کی جواب دہی دینی ہے میں مجھے جو بھی دیا گیا ہے وہ امانہ تن دیا گیا ہے وہ مجھے امانہ تن دیا گیا ہے تو اگر یقین ہوتا تو میرا کردار اس کی گواہی دیتا میرا کردار اس کے متزاد نہ ہوتا کمی کس جگہ پہ یقین کی کبھی ہے امان نہیں ہے جس کو میں سمجھ بیٹھا ہوں امان وہ امان نہیں ہے وہ دھوکہ ہے تجل ہے فریب ہے جو شیطان نے مجھ کو اپنے آپ نے میرے نفس نے میرے اوپر ہوئی کر دیا ہوا ہے جس کو میں مال رہا ہوں وہ امان نہیں ہے اگر مجھے امان ہوتا تو اللہ کی تقدیر پہ جو اس نے میرے لیے لکھ دی ہے اس پہ یقین ہوتا اگر اس پہ یقین ہوتا تو میرا طرف عمل یہ نہ ہوتا مجھے جنت پہ یقین ہوتا تو آج میں حرام پہ مو نہیں ماتا کیونکہ حرام چھوڑوں گا تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے تجھے میں اس سے اچھا کئی گنا اچھا اور یہاں تک کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی زبان نے چکھا اور نہ کسی سکان نے سنا اتنی نایاب نیمتیں میرے مالک نے میرے لیے رکھی ہوئے میں اس کو چھوڑ کر حرام کی طرف جا رہا ہوں آخر کیوں کیونکہ مجھے اللہ کے احکام پہ اللہ پہ یقین نہیں ہے اللہ پہ میرا ایمان نہیں ہے اگر ایمان ہوتا تو اس کے وعدے پہ ایمان ہوتا اور ان چیزوں کی طرف میں بھاگ رہا ہوں ان چیزوں کی طرف میں جا رہا ہوں جس سے میرے اللہ نے منع کیا تھا میرے اللہ نے کہا تھا یہ 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 زندگی کے طاہعہ عمل طے کرو گے تو تیرے لیے جنت تیار کر رکھی ہوئی ہے تیرے لیے محلات تیار کر رکھی ہیں آج میں چھوٹے چھوٹے گھر کو بنانے کے لیے حرام حلال کی تمیز بھول جاتا ہوں سب کچھ اکٹھا کرتا پوری زندگی لگا دیتا ہوں چھوٹا سا گھر نہیں تمیز ہوتا میرے سے وہاں میرے مالک نے میرے لیے محلات بنا رکھے ہیں ان کی طرف میں متوجہ کیوں نہیں ہوتا اس لیے نہیں ہوتا کہ میرا یقین نہیں ہے میرے مالک کی طرف دوسری طرف میرے مالک نے کہا ہے اگر تو نے میرا کہا نہیں مانا میری اطاعت نہ کی میرے رسول کی اطاعت نہ کی تو تیرے انجام برا ہوگا اس باتوں پہ اللہ کی محبت دیکھیں اللہ کی محبت دیکھیں وہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے وقت سے پہلے مجھے میرے سوال جو دینے ہیں وہ بھی بتا دیئے جن جو ان کے جوابات ہیں وہ بھی بتا دیئے میرا مالک مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے اور دوزک میں جو کچھ ہونا ہے جتنی گھرائی ہے اس کی اس میں کون کون سے عذاب دیے جائیں گے اگر جلد جل جائے گی تو دبارہ دے دی جائے گی آج کوئی کوئی بیالو جال کوئی ڈاکٹر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر جلد جل گئی یہ جو پین ہوتا ہے جو درد ہوتی ہے جلد کے اوپر ہوتی ہے میرے مالک نے وہ بھی کہہ دیا کہ تمہاری جلدیں تمہاری دوبارہ دی جائیں گی دوبارہ دی جائیں گی دوبارہ تجھے وہ جلد دی جائے گی پین ختم نہیں ہوگا اور زندگی کے بارے میں بتا دیا کہ حقیقی زندگی تیری وہ ہے پھر مجھے یہ بھی بتا دیا کہ ہشر کا دن پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا تو آج جس کو زندگی سمجھ رہا ہے حقیقت میں تیری وہ زندگی ہے ہی نہیں جب قیامت کے دن پوچھا جائے گا تو دنیا میں کتنی دیر رہا تو کیا یہی جواب نہیں ہوگا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ یقینا یہی جواب ہوگا کہ ایک دن رہا یا ایک دن کا کچھ حصہ اگر اس چیز کا اندازہ نہیں ہے تو اپنی زندگی کا جائزہ لے لی جی آپ کی کتنی بھی زندگی گزر چکی ہے میری زندگی اگر بیس سال پچیس سال چالی سال پچاس سال ستر سال گزر چکی ہے تو میں اپنی زندگی کا جائزہ لوں تو آج کیا مجھے جواب یہی نہیں ملتا کل کی بات ہے مگر کل کی جو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے اگر کوئی مشکل وقت آجائے کوئی مشکل حالات پیش آجائیں چم لمحات کے لیے تو ان لمحات کی زندگی کا بخوبی دوسری زندگی سے آپ کمپیر کریں تو وہ چند لمحات جو انتظار کی گڑی ہے چند لمحات کے لیے آپ وہ ختم نہیں ہو رہی فرض کیجئے آپ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے کسی گاڑی کا انتظار کر رہے ہیں بگر وہ آ نہیں رہے ہیں آپ بار بار اس کو فون کر رہے ہیں کبھی اندازہ ہو تو اس وقت آپ گڑی کی طرف دیکھیں وہ گڑی گزرنے کا نام نہیں لیتی کسی وقت آپ کا انتظار آپ نے کہیں جانا ہے تو آپ روڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں آپ نے ٹائم دیا ہوا ہے کسی کو گاڑی پیچھے سی آنی ہے وہ ٹائم گزر رہا ہے آپ سوچیں گے اتنا وقت کہا لگا رہا ہے ترہ ترہ کہ آپ کے ذہن میں خیال آئیں گے تو پچھلا گھنٹا جو آپ نے گزار ہوا ہے اس کی طرف آپ گوھر کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا طویل وقت ہو گیا پھر آپ قیامت کی دن کا اگزامپن لے جیئے کہ حساب کتاب کا جب دن ہوگا وہ زندگی شروع ہونے جا رہی جو کبھی وہ چند لمحات اپنی زندگی کے ساتھ جہاں کہیں آپ نے جانا تھا کوئی مشکل گھڑی بھی انتظار کی گھڑی تھی کسی چیز کی بھی وہ وقت کمپیر کی جیئے اس پچھلے گھنٹے کے ساتھ ارام اقتمنان کے ساتھ آپ نے گزار دیا پھر ان دونوں گھڑی کو کو کمپیر کر دونوں ٹائم کو کمپیر کریں جب دنیا سب سے زندگی کا مشکل ترین امتحان ہوگا جہاں ہم کھڑے ہوں گے وہ زندگی جہاں نفسہ نفسی ہوگی ماں بیٹے کو نہیں پوچھے گی بیٹا ماں کو نہیں پوچھے گا باپ بیٹے کو نہیں پوچھے گا کوئی کسی کا نہیں ہوگا جو ماں ایک بیٹے کو تکلیف میں برداشت نہیں کر سکتے گی وہ بھی بھول جائے گی اس کو بھی نفسہ نفسی ہوگی ان حالات میں آپ کا تصور کیجئے کہ اس کو اگر کمپیر دنیا میں کریں گے تو یقیناً جواب یہ نہیں نکرے گا ایک مالک نے بھی یہی کہا کہ انسان کا یہ جواب ہوگا تو یقیناً یہی جواب ہوگا آپ دنیا سے اس کو بھی سیکھ سکتے ہیں آپ کتنے ہی پڑے لکھی ہیں ان لہمہات سے آپ سیکھ سکتے ہیں زندگی کے ہر واقعات حالات و واقعات سے ہم سیکھ سکتے ہیں یہ جو کچھ بھی ہے ہر گڑی مجھ کو سکھ رہی ہے ہر لمحہ مجھے سکھ رہا ہے بتا رہا ہے میرے دین کے بارے میں میری آخرت کے بارے میں ہر چیز کی گواہی دے رہی ہے اللہ نے فرمایا یہ میری آیات ہیں دنیا پوری میری آیات ہیں ان کی طرف غور کرو ان کی طرف فکر کرو ان میں سوچو سمجھو تو آخر میں نماز کیوں نہیں پڑھ رہا میں اللہ کے احکام کو اپنے پاؤں تلے کیوں روند رہا ہوں اس کی مین وجہ وہ یقین نہیں ہے اگر مجھے یقین ہوتا کہ وہ محلات میرے لیے تمیر کیے گئے ہیں میرے مالک نے میرے رب کا وعدہ ہے ایک باوقار آدمی یہ نہیں کہتا کہ میں کبھی وعدہ خلافی کروں گا تو میرا رب سب سے باوقار ہے اس کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے میں نہیں مان رہا میجے یقین نہیں ہے میں یقین نہ کروں تو اس کا میری اقل ماری گئی ہے میری اقل شعور نہیں ہے جو میں زندگی جنت کو مشکلات سے گیڑ رکھا ہے دوزت اسائشوں کے راستہ بہت اسائشوں والا ہے میں اسائشوں کے راستے پر چل رہا ہوں آج میں خواہش نفس پر چل رہا ہوں تو میں جا کس رہا ہوں مجھے اس پر غور کرنا چاہیے کہ اثرات مستقیم پر چل رہا ہوں امانہ تن دیا گیا ہے میں مالک نہیں ہوں سب سے بڑی جو بھول ہو جگئی ہے ہم سے جو شیطان نے ہم کو کس بسوسے میں ڈال دیا ہے جو حراب ہے وہ سب سے بڑا دوکہ جو ہے میں مالک ہوں میں ہر چیز کو دنیا میں مالک بنا بیٹھا حالانکہ میرے پاس جو تھا وہ امانہ تن تھا اگر میں مالک ہوتا تو اس کو ساتھ کیوں نہیں لے کے گیا یہاں کیوں چھوڑ دیا میں مروں گھر میں یا باہر سب سے پہلے میرے پرس ہی لیا جاتا ہے کیوں کیوں کہ میں اس کا مالک نہیں ہوں مجھے سب سے بڑی گلت فہمی یہی لگی ہوئی ہے کہ میں مالک ہوں بھائی میں مالک نہیں ہوں تو آخر بات نماز کی ہو رہی ہے میں نماز کیوں نہیں پڑھتا نماز میں اسی لیے نہیں پڑھتا کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ میں مرنا ہے علم ہے یقین نہیں ہے علم ہے مگر یقین یہی ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے رہنے آیا ہوں اپنے معاملات میں اپنی اسائش میں اپنی رہاش میں اپنے غور و فکر میں روز نبرا کے معاملات میں آپ دیکھیں کیا ہمیشہ کی پلاننگ نہیں ہے تو کیا میں کردار سے اس کی گواہی نہیں دے رہا زبان سے اقرار نہیں بھی کر رہا تو کیا کردار تھے اس کی گواہی نہیں دے رہا کہ یہاں میں ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہوں اگر میرا یقین ہوتا کہ میں یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں ہوں تو میرا گفتگو سنی ہوگی کہ جب میں واپس آنے لگا تو ہر چیز سمیٹھنے کی کوشش کی جو بھی میلا سکتا تھا میں لے آیا تو کیا آج مجھے اتنا یقین ہے کہ یہ زندگی حقیقی زندگی نہیں ہے کیا میں اس چیز سے سیکھ نہیں سکتا کیا جس ملازمت میں ہوں اس ملازمت میں میں سیکھ نہیں سکتا کہ جو کچھ بھی مجھے دیا گیا ہے وہ امانت دیا گیا ہے وہ حقیقی اس کا مالک میں نہیں ہوں سیکھ نہ چاہوں تو ہر چیز مجھے سکھاتی ہے مگر میں کسی فریم میں پڑھا ہوں میں سوچا میں کلمہ گو ہوں میں مسلمان ہوں تو میں تو سرکار کا امتی ہوں میں تو بخشا بخشا آیا ہوں جب میں بخشا بخشا تھا تو صحابہ کرام جو تھے وہ کیا تھے انہوں نے مہندے کس لیے کی جاننے اپنی اولادوں کے نظرانے اپنے اشتداریاں عزیز و قرب کس لیے چھوڑے اصل میں مجھے یقین نہیں مجھے یقین ہوتا میرا ایمان نہیں ہے اگر میرا ایمان ہوتا تو میرا طرز عمل اس چیز کی گواہی دیتا کہ میں میں مرنا ہے دوزک پہ مجھے جنت پہ یقین ہوتا اپنے رب کے وعدوں پہ یقین ہوتا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ و علیہ کے ہاتھوں چیز کی ہے کمی میرے پیارے بھائیو ایمان کی ہے جس کو میں اور آپ ایمان سمجھ رہے ہیں وہ ایمان نہیں ہے اور اپنے ایمان کی فکر کیجئے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ایمان کی فکر کرنے کی تفیق اطاف ہمائے اور ہمارا خاتمہ بن ایمان فرمائے ہمیں یقین والا ایمان نصیب فرمائے جیسے صحابہ کرام کا ایمان تھا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کا ایمان تھا ہم کو اس ایمان والی زندگی نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین میں بھی اپنے احساب کر رہا ہوں اور آپ کے احساب کی دعوت دے رہا ہوں ایسا ہرگز نہیں ہے کہ میں کسی پہ تانو تشریح کر رہا ہوں میں اپنے آپ کو اچھا نہیں جان رہا آپ دیکھتے ہیں میں بات بھی اپنے سے شروع کر رہا ہوں اور حقیقت میں جو زندگی کے معاملات میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں یہ میں اپنی زندگی سے جو سیکھ رہا ہوں اپنا فرض سمجھ کے وہ آپ تک پچھ جانے کی کوشش کر رہا ہوں اور میں دھوا کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنی خود اعتصابی میں آگے بڑھیں اور اپنی خود اعتصابی کریں اور آپ اور میں جواب دے ہیں اپنے مالک کے حضور اس چیز کی ہم کو فکر ہونی چاہیے اور یہ جو کچھ بھی ہے امانتن ہے حقیقت میں ہمارا نہیں ہے حقیقت میں مالک وہ رب العالمین ہے تمام جہانوں کا پارنے والا جو ہے اس چیز کے ہم کو امان ہمارا دل ٹھک جائے ہمیں یقین حاصل ہو جائے اللہ رب العالمین سے دعا آمین یا رب العالمین وآخر ودانا الحمد باللہ